اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہے مگر سوال یہ ہے کہ یہ تو عربی نام ہے اردو میں ہم خدا کہتے ہیں انگریزی میں گوڈ کہتے ہیں ہندی میں بھگوان کہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اللہ کا اصل نام کیا ہے جی بلکل ٹھیک آپ نے کہا اللہ عربی نام ہی ہے اور الہ پر الف لام لگانے سے بنا ہے الہ اصل میں نکرا کا ورڈ ہے یعنی کومن ناؤن ہے اور اس کو پراپر کرنے کے لیے اس پر الف لام لگا دیا جاتا ہے بلکل اسی طرح جیسے انگریزی میں ہم کسی ناؤن کو پراپر ناؤن کی صورت دینے کے لیے اس پر دی لگا دیتے ہیں تو عربی زبان میں اس کے لیے الف لام کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو الہ پر الف لام لگانے سے اللہ بنا ہے تو اللہ عربوں ہی کا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ رکھا ہوا نام ہے ممکن ہے یہ اسی تسلسل میں ہو کیونکہ عربوں کی تاریخ اصل میں انبیاء کی تاریخ ہے عرب اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چین میں اس تسلسل میں کھڑے ہیں جس میں آپ سے پہلے اور آپ کے بعد متعدد انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی بنیاد بعض لوگوں نے اس پر تحقیق بھی کی ہے کہ اس کی اساس عبرانی ہی کے الفاظ ہیں لیکن بہرحال یہ عربی ہی کا لفظ ہے متین طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ تعالی ہی کا مقرر کردہ نام ہے لیکن جب قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس نام کو اختیار کر لیا یا عربوں کے اختیار کیے ہوئے لفظ کو اختیار کر لیا جو اللہ ہی کے اسم کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے یعنی اللہ تعالی کے لیے یہ اسم انہوں نے خاص کر رکھا تھا تو یہ گویا کے پروردگار ہی کا رکھا ہوا نام ہے باقی جہاں تک تراجم کا معاملہ ہے تو ہر چیز کا ایک مختلف ترجمہ ہو سکتا ہے اپنے اپنے نام اپنی اپنی زبان میں ہر کوئی رکھ سکتا ہے جیسے ہم مالک کہتے ہیں خالق کہتے ہیں اسی طرح گوڑ ہے یا دیگر زبانوں میں جو الفاظ بھی یا اسماء استعمال کیے جاتے ہیں وہ اصل میں پروردگار ہی کے ہیں اور تمام اچھے نام لہو الاسماء الہسنا اللہ ہی کے ہیں یعنی اچھے نام اللہ ہی کے ہیں خود اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی اس کی پاک صفات کے حوالے سے صفات کے حوالے سے کوئی نام مقرر کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا نام استعمال کرتے ہیں تو یہ اللہ ہی کا نام ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم ترجمانی کرتے ہوئے کوئی دوسرا نام استعمال کر لیں اصل میں مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم تصورات میں یعنی پروردگار سے متعلق جو تصورات ہیں ان میں کوئی خرابی پیدا کرتے ہیں تو وہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے نام آپ خدا کہیں آپ بھگوان کہیں آپ اللہ کہیں آپ گوڑ کہیں جو بھی کہیں اگر تصورات اس کے حوالے سے بلکل ٹھیک ہیں تو کسی بھی نام کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا چلیے بات کلیر ہو گئی اب آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کی بات کو جاری رکھئے جی تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو تصور ہے وہ اس کی صفات سے عبارت ہے یعنی ہم اس کی ذات کو نہیں جان سکتے مشاہدہ تو دور کی بات ہے اس کے بارے میں کوئی بھرپور تصور یا تعرف ہم حاصل نہیں کر سکتے ہم جو کچھ بھی اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ اس کی صفات کے حوالے سے جانتے ہیں تو اس زمن میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت کا ذکر کریں بے شمار صفات ہیں اور تمام عالی صفات اسی سے متصل ہیں بلکہ ہم بھی جن صفات کو اپنی ذات کے ساتھ یا اپنے وجود کے ساتھ متصل سمجھتے ہیں وہ انہی کا ایک طرح سے پرتو ہیں انہی کا ایک طرح سے جز ہیں تو پہلی جو صفت ہم کہہ سکتے ہیں وہ صفت تخلیق ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اس نے ہمیں بنایا ہے تخلیق کیا ہے اور نہ صرف ہمیں بنایا ہے ہمارے عباو اجداد کو تخلیق کیا ہے ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو تخلیق کیا ہے چرند پرند اس طرح دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں وہ پروردگار نے تخلیق کیے ہیں یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے گویا کہ اس سے واضح ہوا کہ ہم بالخصوص اور تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ہمارا نہ صرف خالق ہے بلکہ ہمارا رب بھی ہے یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہمیں تخلیق کرنے کے بعد ہمیں چھوڑ کر ایک طرف بیٹھ گیا ہے بلکہ وہ ہمیں پالتا بھی ہے ہمیں کھانا بھی کھلاتا ہے ہماری ضروریات زندگی کا احتمام بھی کرتا ہے تو انسان کو جو بھی احتیاجات وہ اگر والدین کی احتیاج ہے تو وہ ان کو دیتا ہے اس کو اگر کسی اور چیز کی احتیاج ہے ضرورت ہے تو پروردگار انسانوں کو وہ تمام چیزیں فراہم کرتا ہے جو اس کی زندگی کے لیے ناگزیر ہیں تو دوسری چیز ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کا رب ہونا ہے اس کا پروردگار ہونا اس کا پالنہار ہونا ہے تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے یعنی زمین و آسمان پر اس کی حکومت قائم ہے اس کا اقتدار قائم ہے کوئی چیز اس کے حکم سے انحراف نہیں کر سکتی کوئی پتہ اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا کوئی ذرہ اس کے حکم کے خلاف جنبش نہیں کر سکتا تو تمام کی تمام چھوٹی بڑی ہر چیز انسان اور غیر انسان تمام مخلوقات کا وہ بادشاہ ہے وہ حکمران ہے اور ہم اس کی بادشاہت کے اندر اس کی حکمرانی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں چوتھی بڑی صفت یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے یعنی ہر چیز پر قادر ہے کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے یعنی جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور اس کے چاہنے کے خلاف کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا تو یہ اس کی قدرت کا معاملہ ہے کہ وہ علا کل شیئن قدیر ہے ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تصرف رکھنے والا ہے پھر ایک اور اہم صفت ہے اور وہ ہے حیو قیوم یعنی پروردگار کہیں اس دنیا سے اس کائنات سے اس کو تخلیق کر کے انسانوں کو بنا کر وہ الگ نہیں ہو گیا بلکہ وہ زندہ ہے وہ قائم ہے اور سب کچھ کو دیکھ رہا ہے اس کا مشاہدہ کر رہا ہے اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے اگر کوئی انحراف کرنے کی کوشش کرتا ہے نافرمانی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی جانتا ہے اور اگر اس کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے تو وہ اس کو بھی جانتا ہے ایک ایک چیز سے واقف ہے جو کچھ بھی معاملات اس دنیا کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس کے علم سے باہر نہیں ہو سکتے ہر چیز کو اس کا علم محید ہے یعنی اس کے علم نے تمام چیزوں کا تمام کائنات کا تمام مخلوقات کا احاطہ کیا ہوا ہے اور وہ پوری بیداری کے ساتھ پورے استحکام کے ساتھ ان چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ایک اور چیز یہ ہے کہ وہ الہ ہے یعنی ہمارا معبود برحق ہے وہی اس لائق ہے چونکہ وہ خالق ہے وہ رب ہے وہ ہمارا تخلیق کرنے والا ہے تو وہی اس لائق ہے اسی کو زیبہ ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں اس کے آگے اپنی گردن جھکائیں اس کے آگے سربسجود ہوں تو وہ الہ ہے تو ہمیں اسی کو الہ ماننا چاہیے اسی کو معبود ماننا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف مدد کے لیے یا کسی اور پہلو سے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے اسی سے توہید کا تصور پیدا ہوتا ہے تو یہ چند بنیادی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں اور انہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے